بھوپال میں دن دہارے ایک بینک کو لوٹا گیا لوٹے رے لگ بھگ پانچ لاکھ ستر ہزار کیش لوٹ کر فرار ہو گئے لوٹے رے ہتھیاروں سے لیز تھے سی سی ٹی وی فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کس طرح سے کچھ نکا پوش لوٹے رے اس بینک میں گھسے اور ہوا میں ہتھیار لہرا کر یہاں وہاں گھومتے رہے تب تک ان کے کچھ ساتھی بینک سے کیش لوٹنے میں قامیاب رہے جس کے بعد کسی بینک کرمی کے سائرن بجانے پر سب ہی وہاں سے فرار ہو گئے سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس بینک میں آخر کوئی سرکشہ کرمی کیوں نہیں تھا حالانکہ اس کا جواب دیتے ہوئے ایک بینک کرمی نے کہا کہ کیونکہ یہ بینک ہائی رسک زون میں نہیں آتا اسی لئے بینک نے کوئی بھی سرکشہ کرمی یا گنمین یہاں پر نہیں رکھا تو سی سی ٹی فوٹیج جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں موپر کپڑا باندھے ہوئے ادھر ادھر چہل قدمی کرتا ہوا یہ شخص اور جو کوئی اور ویقتی اگر ادھر سے ادھر ہل ڈول رہا تھا اس کو یہ ہتھیار کا خوف دکھا رہا تھا بینک لے کر باقاعدہ ساتھ میں آئے تھا اور کیش کاؤنٹر سے ایک ایک کر کے کیش گڑھیاں اپنے بینک میں ڈال رہا تھا سوال بینک پر بندھن پر اٹھتے ہیں کہ کوئی سرکشہ کرمی کوئی گنمین کیوں نہیں تھا بینک کا ترک اس بات پر ہے کہ یہاں یہ بینک ہائی سیکیورٹی زون میں نہیں آتا ہے اسی وجہ سے یہاں کوئی بینک کی سرکشہ کے لیے کرمی تینات نہیں کیا گیا تھا میں برانچ میں تین لیڑی سٹاف تھا اور وہ کیش کو کلوز کرنے کا کام کر رہے تھے کیش کلوز ہو کے کیش شیف میں جاتا ہے اسی ٹائم پر دو لوگ آئے ہیں نکاب کچھ لوگ تھے لڑکے تھے گن دکھا کے جو کاؤنٹر پر کیش تھا وہ کیش کو لوٹ کے اور وہ لوگ چلے ہیں